قرآن کے بارے میں آپ سمجھ لیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں چیلنجز دیئے ہیں کہ یہ قرآن کی عظمت کیا ہے پاور کیا ہے قرآن جو ہے اللہ پاک خود فرماتے ہیں اس کا نام قرآن ہے الرحمن علم القرآن چپٹر 55 ورس 1 و 2 رحمان مرسیفی قارڈ has taught you قرآن تو یہ قرآن کا نام آگیا قرآن میں اب تنزیل آگیا کہ اس کو نازل کیا سورہ فوسیلک چپٹر 41 ورس 2 ہم نے یہ قرآن کو تنزیل کر دیا اس کو نازل کیا تو تصدیق ہو گیا قرآن اللہ نے ہی دیا اور تنزیل یہ نازل بھی ہو گیا اب اسی طرح حدیث ہے بھئی حدیث کی چین آف نریشن ہے اس کا بھی آنے کا طریقہ ہے اسماع الرجال ہوئے اسی طرح قرآن آیا جب کمیٹی بیٹھی تھی دو دفعہ زدہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں اور حضرت عثمان کے دور میں جب کمیٹی بیٹھی تھی وہ کمیٹی تو زیادہ آپ کے راوی ہیں سارے محدیسین ہیں حدیثوں میں جو محدیسین نے پکٹھی کیا انہی راویوں سے تو ساری بیسٹ ہے انہی راویوں سے تو قرآن بھی کنفرمڈ ہو ہے قرآن پہ پھر کیوں آپ کہتے ہیں کہ حدیث کو خفیر کیوں سمجھتے کیوں کہ ہیر میں آپ کو بتا دیا اس کے منٹیلٹی اس کا ریزن کیا حدیث جو ہوتی ہے وہ سیدھی بات کرتی ہے وہ آپ کو بات سمجھا دیتی ہے قرآن میں آپ جن موم کی ناک بنانے کے بہانے بنا لیتے ہیں ہر نیجیس کا شاید مطلب ایسا کو مطلب مطلب چھوڑو جو مطلب نبی نے دے دیا صحابی نے دے دیا تابیہ نے دے دیا تبا تابیہ نے دے دیا وہی بات آخری ہے جو سلف و صالحین پرانے علماء نے جو دے دیا وہی بات آخری ہے اپنی نہ مارو آج کے دور کے علماء اپنے فتوے دیں سو سمجھ کے دیں اگر وہ فتوہ آپ کی پرانے فتووں سے جو ٹکرا ہوگا بے شک آپ کے پاس جو مرضی بہانہ ہو اور acceptable نہیں ہوگا کہ جی ہمارے پاس تو زیادہ علم تھا ہمارے پاس جدیر تکنالوجی تھی ہمارے پاس تو پی ڈی ایف ہے ان کے پاس تو پی ڈی ایف بھی نہیں تھا ہم تو جی سرچ کریں مکتبہ شاملہ میں ایسے کر کے ہمارے پاس سارا کچھ آجت ہے کوئی accept نہیں کیا جائے گا آپ کی صرف قیاس آپ کی جو انالوجیکل انڈکشن ٹو ڈیڈکشن قیاس اور اجماع کی جو باتیں ہیں وہ accept کی جائیں گے لیکن جو باتیں بنیادی اصول ہیں جو پرانے آئیمہ چاروں آئیمہ ہوگی اور مختلف جترے بھی بڑے بڑے علماء سکولرز جو جو کہتے ہیں کہ اجماع سے آ رہا ہے سنت اہل سنت وال جماعہ میں اس پر compromise نہیں ہوگا وہ آپ اپنی مرضی کرتے ہیں جس نے جو نئی جدیر فالو کرنے کرتے رہو لیکن اصل بنیادی بات پر کوئی نہیں بدلہ لے گا اور اسے ٹاپک نہیں ڈسکس کرنے گا بنیادی بات آپ سمجھ گئے ہوں گے جو باقی مسائل ہیں راج مرجوع کے میٹر ہو گئے یا پھر آپ کہلیں کہ تھوڑی سی آج کل کی جدید چیزوں کی وجہ سے تھوڑے consensus of the scholars یا اجماع قیاس کہتے ہیں اس پر کوئی کوئی problem نہیں ہے وہ تو اسلام میں دروازے ساری عمر تک کھلے رہیں گے لیکن جو بنیادی باتیں جس پر قیاس کی ضرورت نہیں پڑتی جس آج کل کوئی بات ہوتی ہے وہ پرانی باتوں کو بھی بدل دیتے ہیں آج کل کے دور کی وجہ سے نہیں جی آج کل کے دور میں جس رہا پردے کا مسئلہ پڑھ گیا یہ پردے جی وہ دیکھیں وہ دور ایسے تھا آج کل دوتا آج کل ممکنہ تھوڑی flexibility کرنی چاہیے فتنے کا دور ہے امن کے لیے یا سلامتی کے لیے امن بھی تو قائم کرنا ہوتا معاشرے میں ہر ایک کو ایسے کر دو گے یہ ہے ساری بنیادی اسلام کو بدلنا دین کو بدلنے کی کوشش کرنا یہ قرآن یہ اللہ کا جو نظام ہے اس کو بدلنے کی کوشش کرنا کرتے ہیں کوشش لاکھ مگر قرآن میں بدلا جائے گا قول رسول اور قول خدا یہ کبھی نہیں بدلا جائے گا جو مرضی کوشش کرتے رہو جو اللہ نے رسول نے طے کر دیا وہ تو ایکسپٹ کرنا ہی کرنا ہے باقی معاملہ دروازے ہیں قیاس کے اجماع کے وہ کھول رکھے ہیں اس میں جو کالیفائیڈ کمپیٹنٹ لوگ ہیں وہ آ کے فتوہ دیں ایکسپٹ کیا جائے گا ان کو فالو کرنا ضرورت ہے سب کی اور ضروری ہو جائے گا سب کی اوپر لیکن اس کے علاوہ جو بنیادی اصول ہیں وہ آپ جو علماء جو ہیں جو ارثوڈاکس ہیں ان کے بعد پہ ہم چلتے رہو اور وہی کامیابی ہے آج کل تو بھائی ارے عجیب عجیب صاحب کو فتوہ ملیں گے ہر چیز ہی جائز ہونا شروع ہو گیا جو حرام تر گناہ ہے وہ بھی جائز ہونا شروع ہو گیا اس لئے ہم لوگ اس چیز کو فالو نہیں کر سکتے جو مرضی ہو سیدھی سی بات ہے تو اللہ نے کہا یہ نازل بھی ہو گیا یہ صورت فسیلت میں فرما دیا کہ نازل بھی ہو گیا اب یہ قرآن کی طاقت میں نے بتایا ویسی حدیث ہے یہ ذکر جو قرآن میں آتا ہے نا اِنَّا نَحْنُنَا وَرَفَعْنَا لَكَرَ ذکر سورت ان شرح چپٹر نائنٹی فور اللہ پاک یہی فرماتے کہ ہم نے نبی پاک صاحب کے ذکر کو بلندی پہنچا یہ ذکر یا ان کی پرسنیلٹی یہ ذکر علماء جو ہیں کتاب میں یہ لکھتے ہیں کہ یہ حدیث ہے ان کا ذکر قرآن بھی ایک ذکر ہے اس کا بھی ایک ہی صفت ہے نام ہے اور ذکر نبی کا بھی کول ہم نے نبی کو ذکر پہنچایا پھر اِنَّا نَحْنُنَا ذَلْنَا ذِكْرَ یہ ذکرہ جو ہے علماء فرماتے ہیں یہ حدیث بھی ہے اور قرآن بھی ہے قرآن تو ہو گیا پروٹیکٹ تو حدیث بھی پروٹیکٹ ہے آج ہمارے پاس صحیح حدیث موجود ہے حسن حدیث موجود ہے ہمیں پتا یہ معضو حدیث ہے ہمارے پاس بلکل موجود ہے اور جہاں تک آپ کو پتا ہی جو بات آتی کہ یہ ضعیف حدیث ہے ہمارے مسلمانوں کا جو رویہ ہے نہیں دیکھ حدیث ضعیف ہے اوہ بھئی حدیث ضعیف ہے تو اس کیا کہنا کہا چاہتے ہو اس کو پھاڑ کے پھیکنا ہے تمہیں تمہارا پرپوائنٹ کے حدیث ضعیف ہے تمہیں پتا حدیث ضعیف کا مطلب کیا ہوتا ہے اس کے راویوں میں کمزوری ہے اس کے راویوں میں جرا ہے اس کے راویوں پرابلم ہے لیکن حدیث موضوع نہیں ہے موضوع کہتے ہیں فیبریکیشن کہ اس کو حدیث کہتے ہیں نہیں یہ حدیث ہوتی نہیں ہے نبی کا قول ہی نہیں ہے یہ ایک روایت کہلے فیبریکیشن من گھڑک روایت اگر آپ کو یہ بھی پتا چلی جائے کہ حدیث ضعیف ہے خموش نہیں اس کا ایک اثر ہوتا ہے مطلب اس کو فضیلت کے پرپس پر کسی درجے اس کو دین کا حصہ نہیں بنایا جاتا لیکن اس کا فتوے دینا فلانی بات کرنا اونچی وازیں اٹھاتے رہنا حدیث ضعیف کوٹ کرتے ہو ہم نہیں مانتے اس کو پھینک دو یہ حرکتیں مت کرو اپنا ایٹیٹوڈ اور طریقہ ٹھیک کرو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حدیث ضعیف کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ حدیث ہو سکتا ہے ہو کے نہ ہو اس پر بحث نہیں ہوتی وہ مردو کی ہوتی ہے حدیث ضعیف کا مطلب ہے کہ اس کو دین کے حصے میں حجت نہیں سمجھی جائے گی اس کو فضیلت کے معاملے میں کوئی لے تہلے لے کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے جو کہ اہل سنت الجماعت کا شروع سے ہے کہ جو فضیلت کے معاملات میں وہ ضعیف حدیث ایکسپٹ ہوگی لیکن ایک بات ہے جی فلانا جی ضعیف حدیث ہے جی اس نے ضعیف حدیث کوٹ کر دی اوہ بھائی اس کا عقیدہ نہیں ہے یہ عقیدہ کا حصہ نہیں ہے ہم سے پوچھا نہیں جائے گا مردو حدیث ہے اس کو ہم من گھڑک روایت کہتے ہیں فیبریکیشن اور اس کو ہم بلکل کہتے ہیں ہم کسی صورت میں اس کو ایکسپٹنے کریں گے پہلے کوئی انڈیسٹینڈی دین پڑھو نہیں پتا ہوتا تو پڑھو جا کے جس طرح کوئی ہم یونیورسٹیوں میں پڑھتے ہو دین کو بھی پڑھو جا کے اسی زیل این ویگر کے ساتھ اتنا انتھیوزیزم جتنا شو کرتے ہیں یونیورسٹیز میں اتنا انتھیوزیزم ادھر بھی شو کرو یہ بارال حدیث کی بنیادی حصول سمجھلیں حدیث کی کیٹیگریز ہیں موضوع کو ہم اہن پر رکھتے ہیں لیکن ضعیف کو ہم اس کو اوپر زیادہ آوازیں مت اٹھایا کریں زیادہ گھبرانا شروع ہو جاتے ہیں آپ لوگ ضعیف حدیث حجی ضعیف حدیث کوٹ کر دیا تو سمجھیں ہر چیز کو ہر چیز کی کیٹیگری ہوتی اس کو اس کیٹیگری کے اندر رکھتے ہیں تو بہتر ہوتا ہے اس لئے کہہ تو پڑھو جا کے دین کسی لوگوں سے پڑھو جا کے استادوں سے پڑھو گھر بیٹھے جو بیٹھے دین نہ پڑھو شیخ الگوگل کے اوپر بیٹھ کے شیخ الگوگل کو اپنا شیخ نہ بناو وہ گوگل ہے وہ یہودیوں کے ہاتھوں میں ہے جس کی وجہ سے آج ہمیں سب کو انہوں نے بندر بنایا بھی بیچ کا اس لئے اٹھو جاگو طریقہ ہوتا ہے ہر چیز کا پڑھنے گا جسے یونیورسٹیوں میں پڑھتے اس دین کو بھی اس طرح پروپر چینل سے پڑھا کرو